ہیلو ایوریون مونیکا's کچن میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مائیکرو ویب میں شکرگندی اُبالنے کا بہت ہی آسان طریقہ شکرگندی کو مائیکرو ویب میں بہت آسانی سے اُبالا جا سکتا ہے تو چلیے جیدہ دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے شکرگندی اُبالنے کے لیے ایک جیسی مٹائی والے پیس لیں اور انہیں اچھے سے واش کر لیں واش کرنے سے ایک دو ساری ڈسٹ نکل جائے گی ساتھ ہی ہمیں شکرگندی کو گھیلا بھی کرنا ہے تو ہاتھ سے رگڑ کر ہم شکرگندی کو اچھے سے دھولیں گے اب ایک فوق لیں گے اور شکرگندی کو فوق سے پرک کریں گے آپ چاہیں تو چاکو سے بھی کٹ لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے ایک ایک پیس اُٹھائیں گے اور اس کے ہر طرف سے پرک کر لیں گے یا تو آپ فوق سے پرک کر لیں یا پھر آپ چاکو سے بھی اس کے اُوپر کٹ لگا سکتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی دوری پر ہم اس طرح سے کٹ لگا لیں گے مائکروویو سیف برتن لیں گے اور اس میں شکرگندی ڈال کر ہم مائکروویو کے اندر رکھیں گے تو یہاں پر میں نے بورو سیلکا برتن یوز کیا ہے تو ابھی مائکرو موڈ پر پانچ منٹ کا ٹائم سیٹ کریں گے اور سٹارٹ کر دیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو ایک بار شکرگندی کو پلٹ دیں گے اور پھر سے ہم پانچ منٹ کا ٹائم لگا دیں گے تو اس طرح سے ٹوٹل دس منٹ میں مائکروویو میں شکرگندی کو اُبال سکتے ہیں کسی کسی مائکروویو میں ایک سے دو منٹ کام جہا زیادہ بھی لگ سکتے ہیں آپ ایک بار دس منٹ کے بعد چیک کر سکتے ہیں تو لیجئے ٹوٹل دس منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی مائکروویو کو سٹاپ کریں گے اور شکرگندی کو باہر نکال لیں گے شکرگندی بہت اچھے سے اُبال چکی ہے تب اسے تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو چھیل لیں گے آپ بھی شکرگندی کو مائکروویو میں اس طرح سے اُبال کر جرور دیکھیں اور پھر کمنٹ باکس میں بتانا بلکل نہ بھولیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپ مائکروویو کی اور کون کونسی ریسپیس دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی جرور بتائیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایزی اور ڈیوسفل ویڈیوز دیکھنے کے لئے مانیکہ کچن کو سبسکرائب جرور کریں تو اس طرح سے مائکروویو میں شکرگندی اُبالنے سے کام بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اور نہ ہی زیادہ برتن خراب ہوتے ہیں تو لیجئے میں نے ساری شکرگندی کو چھیل لیا ہے اب ہم اس کو کٹ لیں گے اور پھر یا تو ہم اس کی جات بنا کر کھا سکتے ہیں یا اپنی کسی بھی ریسپی میں ہم اسے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تینکیو پر وچنگ مائی ویڈیو ملتی ہوں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے دیکھتے رہے مانیکہ کچن